آئیے بڑھتے ہیں سبق شائروں کے لطیفے کے تیسے نصر پارے کی طرف کتاب سے آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں نمبر تھری اس پہ لکھا ہوا ہے اس نصر پارے کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ حوالہ مطن میں سبق کا نام شائروں کے لطیفے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد لکھ دیں گے اس کے بعد باری آتی ہے سیاکو سباک کے آپ اس سے پہلے والے پراغر اور اس کے بعد والے پراغر کو مختصر انداز میں لکھ دیں گے تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں سیاکو سباک کا اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ نصر پارہ سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے اس سے پہلے ایک مشاعرے کا تذکرہ ہے جس میں ایک شریف زادے نے ایک شیر پڑھا جس کو سن کر مرزا سودا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ لڑکا زیادہ دن نہیں جئے گا خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا شیخ امام بخش ناسخ جلسہ ختم ہونے کے بعد پہنچے آتش نے ناسخ سے فرمایا کہ سب کو آپ کا انتظار رہا جس پر شیخ امام بخش ناسخ نے یہ شیر پڑھا جو خاص ہیں وہ شری کے گروہ عام نہیں جو خاص ہیں وہ شری کے گروہ عام نہیں شمارے دانہ تسبیح میں امام نہیں ان باتوں کو اور اس شیر کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے شیر کو ہو بہو لکھنا ہے اس کو اپنے لفظوں میں نہیں لکھنا اس کو بالکل ایکوریٹ لکھنا ہے باقی باتوں کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو یہ سیاک و سواق مکمل ہو جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے اس نصر پارے کی تشریح کی آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف اس نصر پارے کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ سید انشاءاللہ خان انشاء اور شیخ کلندر بخش جررت آپس میں دوست تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ خان انشاء اور شیخ کلندر بخش جررت دونوں میں ہنسی مزاگ کی باتیں چلتی رہتی تھیں ایک دفعہ انشاء جررت سے ملنے آئے تو ان کو کسی گہری سوچ میں گھوم پایا انشاء نے ان سے پوچھا جناب کن خیالوں میں گھوم ہیں جررت نے جواب دیا ایک مصرہ دماغ میں آیا ہے دل چاہ رہا ہے کہ دوسرا مصرہ لگا کر مطلعہ مکمل کر لیں یہ سن کر انشاء کے تجسس میں اضافہ ہوا اور انہوں نے جررت سے فرمائش کر دی کہ بھئی آپ مصرہ مجھے سنائیں جررت انشاء کو اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مصرہ نہیں سناوں گا جب تک کہ اس کے ساتھ کا مصرہ نہ لگا لوں لیکن جب انشاء نے بار بار اسرار کیا تو جررت نے وہ مصرہ سنا دیا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ مجھے محبوب کی ظلف کے لیے اندھیری رات کی تشبیح ٹھیک معلوم ہوتی ہے یہ مصرہ سنتے ہی انشاء نے دوسرا مصرہ کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اندھیرے میں بڑا نایاب خیال آیا ہے یاد رہے کہ شیخ کلندر بخش جررت جوانی میں نابینا ہو گئے تھے جب انہوں نے یہ مصرہ سنا انشاء کا جو کہ ایک شرارتی مصرہ تھا تو وہ یہ سن کر لاتھی اٹھا کر ان کو مارنے دوڑے پھر دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا جررت کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ ان کو ٹٹولتے رہے کہ وہ انشاء کہاں چلے گئے ہیں اور انشاء آگیا کہ بھاگتے رہے اور جررت ان کے پیچھے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے ان کے پیچھا کرتے رہے ان باتوں کو آپ نے نفظوں میں لکھ جائیں گے تو اس نصر پاری تشریح مکمل ہو جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے چوتھے نصر پارے کی